کسان خات کے حصول میں ہوئے ناکام انتظامی کے دعوے بھی نہ آئے کسی کے کا ڈیرہ غازقان کے کسانوں کا احتجاز چوٹ چرہٹا بند کر کے کسان پراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ڈپٹی ڈیریکٹر زراد غلا محمد برزار کے کسانوں سے مذاکرات کہا آج آٹھ ہزار گوری کسان شہر میں پہنچ چکی ہے خات کہاں پر ہوگی دستیاب لئیہ میں خات کے حصول کے لیے دور دراستے آئے کسانوں کا احتجاز ادھر بہاورپور میں مرتزی چیئرمن کسان بور جام حضور بخش کے ساندشمن پالیسی کے خلاف پھٹ پڑے کہا کہ انتظامی اور مافیا مل کر زون کرتے ہیں زخیرہ اندوز بن کے معاشرے پر بوچ ملٹان نے انتظامی کی بلا متیاز کا رواہیاں سات دنوں میں دس کرا فروشوں کو گرفتار کر کے پانچ مقدمات تحج کر لیے خات کی زخیرہ اندوزی پر سات دکانے سرد مہار سات لاکھ سہزار کے جمعہ نے بھی کیے پانچ ہزار خات کے تھیلے برامت کر کے سرکاری نرخ پر فروخت کی ملٹان صدوحسام چوکر سہ دراستے ٹوپھوٹ کا شکار جابا جاب پڑھے کرہوں سے گاریاں ہونے لگی خراب پرافک جمع رہنے سے کاروباری سرگرمیاں بھی مطابق شہریوں کا انتظامیہ سے سردک کی چلد سامیر کا مطالبہ سموک کو نہیں بننے دیں گے جان کرو کمیشنر ملٹان کا سموک کا سبب بننے والوں کے خلاف پریکڈاؤن فضائی آلودگی کا سبب بننے والی چار فیکٹروں چھ بھٹے سیل کے دیئے دس مقدمات بھی درج پانسو سنتالیس کاریوں کی چکنگ چار لاکھ پچاس ہزار کے جمعہ نے آئی دیئے تاجروں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے سی پی ملٹان فرم شہزاب کی تاجروں سے ملاقات بڑتے ہوئی وارداتوں اور دیگر مسائل پر توادہ خیال تاجروں کی سہولت کے لیے مسائل حیثی کمیٹیاں تشکین پولیس تفسرات میں اور تاجر رہنما کمیٹی کا آہستہ ہوں گے ملٹان میں شہریوں کے پاس محکمہ سوئی گیس کو شکایات پہنچانے کا اچھا موقع حوامی مسائل کے حل کے لیے سوئی ناظرن گیس کا چوبیس دسمبر کو ایک کچہری لگانے کا فیصلہ سپہہ سین سے شام پانچ بجیتا کی کچہری جاری رہے گی منیجنگ ڈائریکچر سوئی ناظرن گیس براہ راست حوام کے مسائل سے دیکھے چیئرمن مارکٹ کمیٹی شیخ صاحر امیس نشتر اسپتال ڈاکٹر امزد چانڈیو ادمان دوگر شیخ واجد چوکت سمیت اہم شخصیات اور شہریوں کے شروع بہاول اگر میں مسلمی قنون کے زلائی صدر اور امپی اے ران عبدالروس سے کارکنو اور رہدداروں کے ملاقات کہتے ہیں کہ پیکے کے بلدیات انتخابات میں پی ٹی آئی کو تاریخی شکریت کے بعد اور پنجاب میں بلدیات انتخاب کرانے کا حکومت سوچ بھی نہیں سکتے زرائی ترقبی سے مقامی لوگوں کے میار زندگی کو بیسہ بنانے کا میشن کوہ سلیمان کو زیتون ویلی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا سیکرٹ ویزارات جنبی پنجاب ساقب علیہ تیل اور عمر خان بستار نے پودے لگا کر قومی منصوبے کا افتتہ کر دیا کہا کہ نیشنل آلیف پروجیکٹ کے تحت جنبی پنجاب میں زیتون کے دس لاکھ سے زائد پودے لگائے جائے جنبی پنجاب میں تھی سہولیات کی ہوگی پرابانی علاج مولوجیہ کروانے میں اب نہیں ہوگی کوئی پریشان میکمہ سہت جنبی پنجاب کا بڑا فیصلہ تمام دہی مراکس سہت اوپی بیز کی سیکنڈ شپ شروع کرنے کا فیصلہ باہولپور کے ہلتھ سینٹر کے لیے آٹھ ہلٹرہ شاہن مسینے بھی خریدنے کی منظوری ہے پنجاب حکومت کا سرکاری انجینئرز کے حق میں بڑا فیصلہ انجینئرز کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی صبحی محکموں سے وابستہ انجینئرز کو ٹیکنیکل آلاؤنس ملے گا آلاؤنس صرف پروفیشنل انجینئرز کو دیا جائے یونگ پارلیمنٹریین فارم کے انتخابات جب بھی سپیکر قاسم سوری نے نتاج کا اعلان کر دیا سینٹ اور قومی اسملی کے باون ممبران نے پورکاسٹ دیا پی ٹی آئی کے مختوم زین حسین قریشی بلا مقابلہ یونگ پارلیمنٹریین فارم کے صدر منتخب قبل شوزب جنرل سیکرٹری سیدہ نوشی نفتخار فائنائنس سیکرٹری سید مرتضی محمود جوائنس سیکرٹری منتخب ملتان میں کرسمس منانے کی تیاریاں روچ پر ملتان میں کرسمس فری کو برکی خمکموں سے سجا دیا ننہے بچے اور خاتین جشن منانے کے لئے پر جوش ادھر بھکر میں کرسمس بازار سجا دے گئے ملتان میں جماعت اسلامی اقلیتی ونگ کے جانب سے کرسمس کی تقریب کا نقاط کیا گیا کرسمس کا کیک کر رہا گیا اور ملتان میں بھائیوں کو بہائی پی پیش کیا گیا بیت المال ملتان میں کر دکھایا ہے کمال کرسمس فری مسیح برادری کے مستحقین کو مالی امداد دینے کا اعلان مستحقین کو پانچ سے پندرہ ہزار کے چیک تفصیم کے جانبے کراچی سے تعلق وکنے والے معروف شاہ یوسف وشیر خوریشی کے ملتان آمد کہتے ہیں مدینہ تلولیہ میں آتے ہی روحانی سکون محسوس ہوتا ہے ان کی شاعری میں نظر آنے والی سوپیانہ جھلک اسی شہر کے دم سے ہے ملتان میں صرف برجل کو صرف پیز لینے آتا ہے اور خزا کرن گلے داؤدے کے پھولوں کے فن پی اچھے ملتان کے ذرہ تمام جانب اس کی شاعریہ کو پھولوں کے نماز ادیشنال شیت سکے کی تکاپرین رات کرنے پھولوں کے نماز ایدشنال شیط کو کیاپٹین اٹھا ہے ساکتا پھولوں کے نماز ایدشنال شیط سکے کیاپٹین اٹھا ہے ساکتا پھولوں کے نماز